موسیقی موسیقی ملکم بیک ویئرز ہم لگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انگریڈین ہے وہ بیسن تقریباً میں لے رہی ہوں ایک کپ بیسن میں دو سو گرام ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ پہلے ہم لوگ بھونیں گے آپ کسی تووے پہ یا پہنے کسی بھی دیچ کی وغیرہ میں اس کو بھون لے تھوڑا سا تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اب ہم لوگ لیں گے ایک باول باول میں ہم بھی ہم لوگ سب سے پہلے جو ہماری ریسپی کی ڈرائی انگریڈینٹ سے ان کو کریں گے مکس تو ویورز یہ ہم لوگ کڑی کے جو کڑی بنانے کے لیے جو انگریڈینٹ سے پہلے ہم لوگ وہ مکس کریں گے اس کے بعد پہ آپ کے ساتھ میں پکوڑوں کی ریسپی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے بیسن بیسن میں ہم لوگ ڈالیں گے ہرپس مسالے جو بھی میں نے مینیو کارڈ میں منشن کیے ہیں وہ والے مسالے مکس کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے حلدی حلدی میں تقریباً ایک ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی اور اس تاکہ اس میں تھوڑا سا اس کا اروما رہے اور کلر بھی اس کا یلوی شائے ساتھ میں ہم لوگ ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈر تقریباً ایک ٹی سپون ساتھ میں ہم لوگ ڈالیں گے اجوائن تقریباً ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں ہم لوگ ڈالیں گے سفید زیرہ یا کالا زیرہ جو بھی آپ لوگ بھونا ہوا زیرہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں تقریباً ایک ٹی سپون ساتھ میں ہم لوگ ڈالیں گے سوکھا دنیا وہ بھی بھونا ہوا تقریباً اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا آپ لوگ میش کر دیں تاکہ یہ اس تھوڑا سا پاورڈر فارم میں ہو جائے فائنلی ویورز اس میں لاسٹ ٹرائی انگیڈین ہم لوگ ڈالیں گے نمک نمک حسبیس ایک کا ہے میں نے تقریباً ایک تیس پون ڈالا ہے اور آپ لوگ اپنے چوائس کے اکارڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں اب باری ہے ہم لوگ اس کو اچھی طرح کریں گے مکس تو مکس کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنی کمیونٹی میں شیئر کیجئے اور ساتھ میں بیل کا ایکن دبانا بلکل نہ بھولئے تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو آئیں ویورز اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم لوگ اس میں مکس کریں گے دہی ہماری آج کی ریسیپی کا مین انگریڈین تو دہی تقریباً میں نے اس میں ڈال رہی ہوں ون اڈا ہاف کپ اور ایک کپ میں آپ کو میں بتا چکی ہوں دو سو گرہم ہوتا ہے دہی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں ویورز کے دہی اگر آپ ایک دن پرانی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے جتنی دہی آپ کی کٹی ہوگی اتنی ہی اچھی آپ کی کڑی بنے گی تو اب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے تقریباً ون اڈا ہاف کپ دہی دہی ڈالنے کے بعد پہ اس کو اچھی طرح ہم لوگ کریں گے مکس تو ویورز اب باری ہیں ہم لوگ اس کو جوسر میں اچھی طرح بلینڈ کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس باقی نہ رہے تو جو ہم لوگ نے انگریڈینس باؤن میں سارے مکس کر لیے تھے اس کو ڈال دیں گے ہم لوگ ایک جوسر میں اور پھر ساتھ میں ہم لوگ پھر ڈالیں گے اس میں تقریباً پانی پانی آپ نے ڈالا ہوگا ایک کپ اور ساتھ میں ہی ہم لوگ ڈالیں گے پیاس تقریباً ایک میڈیم آپ چوب پیاس اس میں ڈال سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ابھی ہم لوگ جو پانی کے آپ کے بارے میں بتاتی چلوں ویورز کے پانی اس میں ہم لوگ تقریباً ڈالیں گے تین گلاس تو ایک گلاس پانی آپ لوگ انہیں ابھی ہی ڈال دیتا ہے جوسر میں اور پھر باقی کے جو دو گلاس ہیں وہ بعد میں ہم لوگ جب اس کو پکائیں گے اس کے دوران ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے تو آئیں اس کو ہم لوگ جلدی سے کر لیتے ہیں بلینڈ تو ویورز سب سے پہلے ہم لوگ پین پین اب جس دچ کی یا جس پین میں بھی آپ اس کو پکانا چاہتے ہیں اس میں آپ لوگ آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد پھر اس میں ہم لوگ ڈالیں گے رائی دانا رائی دانا تقریباً ہم لوگ ڈالیں گے اس میں ہاف یا 3-4 ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں تو زیادہ اگر ایک ٹی سپون ڈال رہے ہیں تو زیادہ بھرا ہوا ٹی سپون نہ ڈالیں تو رائی دانا ڈالیں گے اسے اس کا روما مزید اچھا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس میں ڈالیں رائی دانا جیسے ہی رائی دانا اس میں فرائی ہونے لگ جائے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈالیں گے باقی کا جو بلینڈر کا ہمارے پاس مکسچر ہے وہ ہم لوگ ڈال دیں گے جی ویورز جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ایک گلاس پانی ہم لوگ نے بلینڈ کرتے ہوئے دوران ہم نے ڈال دیا تھا اس میں تاکہ اس میں بیسن اور جو سارے اروما سے وہ اچھی طرح پک جائیں اس کو ہم لوگ ہلکی آج پہ رکھیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا آئل سرفیس اوپر سے آئل نہ آ جائے اور سیکنڈلی یہ گھاڑا نہ ہو جائے تو اس کو ہلکی آج پہ آپ نے پکانا ہوگا تقریباً گیارہ سے بارہ منٹ یا پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں تو ویورز اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکس ٹاسک ہمارا جو نیکس ٹاسک ہے وہ ہے کڑی کے لیے پکوڑے پکوڑے جو ہیں مین انگریڈین ہے پکوڑوں کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے لیں گے بیسن یہ بھنا ہوا ضروری نہیں ہے یہ سادہ آپ لوگ کسی بھی رینڈ کا بیسن یوز کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اس میں سمپل ڈالیں گے روماس مثالوں کے مثالے مثلا ہم لوگ ڈالیں گے دھنیا زیرہ اور نمک اور ریڈ چیلی پاورڈر تقریباً نمک جو ہے ہسپیز آئی کا ہے اور باقی جو انگریڈینٹس تقریباً ایک ایک تیسپون آپ لوگ ڈال دیں گے تو پھر اس کے بعد پہ ہم لوگ اچھا ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اکثر کڑی کے لیے پکوڑے بناتے ہوئے ہم بعض لوگ اس میں پیاز آلو اور دیفرنٹ انگریڈینٹس ڈال دیتے ہیں ویجیٹیبلز ڈال دیتے ہیں پکوڑوں میں مگر میں صرف اس میں ڈالوں گی پیاز کیونکہ مجھے صرف پیاز پسند ہے مجھے آلو اور اس طرح کی انگریڈینٹس یا بینگن وغیرہ ڈالنے کی مجھے انگریڈینٹس پسند نہیں ہیں تو بس جی پھر اس کے بعد نمک جو ہے جیسے بتا چکی ہوں ہسپیز آئی کا ہے تو بس جی آپ اس کو نارمل جیسی پکوڑے ہمارے بنتے ہیں ویسی ہی بنا لیجیگا مجھے آئی کا ہے جی ویورز ہم لوگ کے بن رہے ہیں پکوڑے اور ساتھ میں ہی میں نے ہلکی آنچ پر رکھا ہوا ہے اس کا لیکوڈ فارم تو وہ بھی بس گاڑا آل موسٹ ہونے والا ہے تو آئیل تو آنے لگ گیا ہے مگر تھوڑا سا میں اس کو مزید گاڑا کروں گی آپ لوگ اپنی چوائس کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں کچھ لوگ گاڑا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا تھن پیسٹ پسند کرتے ہیں تو بس جی ہمارے پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی تو پکوڑوں کو بھی ہم لوگ اس میں ڈالیں گے کڑی میں مکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ کڑی چیک کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا تھک چاہیے تھا مجھے بس اتنا ہی تھک چاہیے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو مزید تھک ہو جائے گا اب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے تلیے ہوئے پکوڑے پکوڑے ڈالنے کے بعد ویورز آپ کو میں بتاتی چلوں کہ کڑی میں پکوڑے ڈالنے کے بعد فوراں آپ نے اس کو سرف کرنے کے لیے نہیں ڈال دینا بلکہ آپ لوگوں نے اس کو دس منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا اس کے لیکوٹ میں آپ کڑی میں ہی ڈیبوئے رکھیں پکوڑے تو زیادہ بہتر ہیں تو اس کو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں دس منٹ کے لیے تاکہ پکوڑے اور کڑی اچھی تو ویورز فائنلی ہماری کڑی ہو گئی ہے ریڈی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو جلدی سے جا کے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنی کمیونیٹی میں شیئر کیجئے اور ساتھ میں بل کائیں کندبانہ بلکل نہ بھولیے کیونکہ یہی بل ہے جو آپ کے و میرے بیچ میں ہے کنیکشن تو ویورز مجھے دے اجازت انشاءاللہ بہت جلد آنگی نیکسٹ کانٹینٹ کے ساتھ اپنا اپنے بچوں کا خیال لکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تیل دین اللہ حافظ